اسلام علیکم جب بھی ہمارے چکنز کو کسی بھی وجہ سے کسی قسم کا کوئی عرضہ لاحق ہوتا ہے تو ہماری غار ممکنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چکنز کو جلد سے جلد ٹھیک کریں چاہے ہم اپنی منجمنٹ کی دیکھ بال کی جانج پڑتال کریں کہ ہم کہاں پہ گلتی کر رہے ہیں یا پھر ہم مختلف اقسام کی عدویات خرید کے محصر اور کم قیمت اپنے چکنز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں کم سے کم نقصان اٹھانا پڑے یا ہمیں بالکل ہی نقصان نہ ہو جو بھی مسئلہ چل رہے ہیں تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محصر قسم کی اور کم قیمت دوا چاہیے ہوتی ہے اور وہ اگر ہمیں گھرلو پمانے پہ ہی بہ آسانی دستیاب ہو جائے تو یہ عمل ہمارے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس بوٹی کی جو بہ آسانی تقریبا ہر جگہ میں پاکستان میں دستیاب ہوتی ہے آپ کو آغاز میں اور آگے چل کے بھی قریب سے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ اگر کچھ حضرات کو اس کا علم نہیں بھی ہے تو انہیں بغور دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل سکے کہ اس ویڈیو میں مرگوں کے مختلف امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹ سٹ کی بات ہو رہی ہے جسے ہم کارپٹ ویڈ کا نام دیتے ہیں تاکہ ہم اس کا استعمال کر کے اپنے چکنز کی ہیلتھ کو بہتر رکھ سکیں ہمارے چکنز میں نزلہ زکام بہار کھانسی ہو یا ہلکا پھول کا سانس کا مسئلہ ہو یا پھر ہمارے چکنز ایسا بھی امراض میں یعنی پٹھو کے کھنچوں میں مبتلا ہوں بعض کاتھ بدحضمی ہو جاتی ہے جسم میں خون کی کمی کا ہونا خازمہ حراب ہونا یا پھر ان کے جسم پہ مختلف دانے نکلانا ان تمام امراض کے لیے ہم کارپٹ ویڈ کا یعنی کہ اٹ سٹ کی بھوٹی کا استعمال کرتے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں تب اصل ہوتا ہے جب کسی وجہ سے ہمارے چکنز کا نظام میں اخراج خراب ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ ان کے گردے سی طرح سے کام نہیں کرتے اور ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے چکنز کے اندر گردوں کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے فیلٹریشن کرنی ہوتی ہے فاضل مواد کو جسم سے باہر نکالنا ہوتا ہے جب ایک مرتبہ گردی خراب ہونے لگ جاتے ہیں آگے چل کے یوریٹس کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے فاضل مواد کو جسم سے باہر نکالنے میں ناکام رہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم مختلف اقسام کی عدویات استعمال کر رہے ہوتے تاکہ ہمارے چکنز کی صحیح طرح سے بیٹھے جسم سے باہر نکل سکیں اور وہ مزید خوراک کھا کے اپنی جسمانی صحت کو برقرہ رکھ سکیں جبکہ اسی سارے عمل میں بقاعدہ طریقے سے روانی لانے کے لیے اگر آپ اٹسٹ کا استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ صرف بیس منٹ کے لیے اپنے چکنز کے سامنے رکھتے ہیں اور اس بات کو اس عمر کو آپ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے چکنز نے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی طور پر کھا لی ہے اس کے بعد جو بھی پورشن باقی بچتا ہے ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں اور ہمیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اگلے دن اپنے چکنز کو کتنی دینی ہے کتنی مقدار میں ہمارے پاس یہ بوٹی ہونی چاہیے اس کا ایک اور بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو یعنی کہ اس میں موجود غزائی اجزاء ان کی غزائیت اتنی زبردست ہوتی ہے ہمارے چکنز کے لیے کہ ہماری فیڈ کاسٹ بھی کاموری ہوتی ہے جیسے جیسے آپ اپنے چکنز کو روزانہ کی بنیاد پر یہ آفر کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے چکنز ان کے عادی ہو کے اس کے اندر موجود مختلف غزائی اجزاء کو جزوے بدن بناتے رہتے ہیں اور آستہ آستہ آپ کی فیڈ کاسٹ ریڈیوس ہوتی جاتی ہے مختلف اقسام کے اصابی امراض ان کی وجہ کوئی بھی ہو پٹھو میں کھنچاؤ ہو یا پھر جسمانی کمزوری ہو اس کے لیے بھی جب آپ اس بوٹی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چکنز بہت زیادہ ہیلدی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ جب آپ کے چکنز اس کے اوپر موجود پتوں کو کھا لیں تو نیچے کی جنب جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے جو سٹم ہوتے ہیں اس کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر باہر نکالیے گا کیونکہ وہ جتنا زیادہ اندر کٹھی ہوتی جائیں گی ان کے اوپر بیٹھیں ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کے کیکس بنتے جائیں گے اور یہ بعد میں جرسوموں کا گھر بنتے جاتے ہیں جو کہ آپ کے چکنز کی ہیلتھ کے لیے کسی بھی والے سے ٹھیک نہیں ہے اس لیے جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ اردگرد نظر دڑائیے گا چیک کیجئے گا کہ اگر اس طرح کی بوٹی آپ کو دستیاب ہوتی ہے تو یہ آپ اپنے چکنز کی ڈائٹ کا لازمی طور پر حصہ بنائیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پورا ہفتہ استعمال کر لیا ہے یا پانچ دنوں کے لیے استعمال کر لیا ہے اب ہمارے چکنز میں کسی قسم کا نہ تو نزلہ ہے نہ زکام ہے نہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے کوئی ہلکا پھلکا بخار ہے تو بیچ میں تین دنوں کا پانچ دنوں کا یا ایک ہفتے کا ناغہ کرنا پڑے اگر آپ کو یہ بہ آسانی دستیاب نہ ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے چکنز صحیح طرح سے پرفارمس نہیں دے رہے ایون کہ اگر مرگیاں انڈو پہ ہیں تب بھی آپ اس ڈائٹ کو یوز کرتے ہیں اس بوٹی کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو ریزلٹ ہی ملتا ہے آپ کو اچھے نتائج ہی برامت ہوتے ہیں آپ بیچ میں سے اگر اس طرح کی مرگیاں اس طرح کے چوزے چھانٹی کرتے ہیں جن کی پیچ پیچھے جن کی بیک کے پیچھے وینٹ کے ایریا میں بیٹھیں لگی ہوئی ہیں یا پیچھلا ایسا ان کا چپکا ہوا ہے تو اس طرح کے چکنز کو الادہ کر کے آپ اس بوٹی کے ساتھ کوئی رسی لگا کے اس کو اوپر کی جنب لٹکا دیتے ہیں تاکہ یہ آستہ آستہ اسے نوچتے رہے آستہ آستہ اسے کھاتے رہے اس کا بہترین قسم کا ایفیکٹ ان کے نظام احراج پہ آتا رہے اور ان کے اندر یہ جو وینٹ پیسٹنگ کے مسائل ہیں جو بیٹھے چپکنے کے مسائل ہیں ان سے اسے نجات مل سکے حاصل طور پہ جب بھی آپ کے ایریا میں بارش ہو اور بہت زیادہ آگے پیچھے اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جائے کہ نمی کا تناسب بڑھنا شروع ہو جائے تو اس طرح کے حالات میں اگر آپ کو یہ بوٹی دستیاب ہو جاتی ہے اور اسی آپ اپنے چکنز کو دیتے ہیں تو اس کے آپ کو فوری طور پہ اس طرح کے نتائج برامت دوتے ہیں کہ درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ اور نمی کے تناسب کا بڑھنا یہ ہمارے چکنز کی ہمارے فلاک کی ہلتھ کو متاثر نہیں کرتا آپ کے پاس نمبر آف چکنز کم ہیں یا زیادہ ہیں آپ کے پاس بوٹی اگر بہ آسانی قریب سے دستیاب ہے تو پھر اس کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ اسے اکھار کے اس کا کچھ پورشن اپنے چکن کو دیں اگر آپ کو دور سے لانا پڑتی ہے تو اس مقصد کے لیے آپ نے کم از کم ایک ہفتے کی سٹوریج اپنے پاس رکھ لینی ہے اس سے زیادہ سٹور کریں گے تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو درجہ بہ درجہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے بے شک جو ہم بنی بنائی عدویات استعمال کرتے ہیں وہ اثر رکھتی ہیں لیکن قدرتی چیز کا قدرتی جڑی بوٹیوں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اس چیز کا علم آپ کو بھی ہے بعض اوقات ہم نے جہاں پہ چکنز رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ مختلف اقسام کے خشرات مختلف اقسام کی کیڑیاں جو ہمیں آم آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی ان کا جو کلر ہوتا ہے جو ان کی رنگت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے سکن کلر ہوتا ہے ہمارے چکنز کا یا پھر مختلف اقسام کے پرو کی جو رنگت ہوتی ہیں اس حساب سے مختلف اقسام کے جو خشرات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ چمٹ کے ان کے خون کو چوس کے ہمارے چکنز کو انیمی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے چکنز میں بلڈ کی خون کی کمی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں تو ایسے حالات میں بھی اس طرح کی بوٹیوں کا استعمال کرنا یہ اپنے ذائقے میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو مختلف اقسام کے خشرات کے لیے اور مچھرو کے کاتنے کے لیے موضوع قسم کا انوائرمنٹ نہیں بناتی کیونکہ ان کی کچھ سمیل بیٹھ میں بھی باہر آتی ہے اور ان ڈراپنگز کی وجہ سے اس سمیل کی وجہ سے اس طرح کے خشرات یا مختلف اقسام کے جو دوسری چیزیں ہیں جو ہمارے چکنز کو کاٹتی ہیں ماسکیٹوز وغیرہ مچھر وغیرہ یہ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ایک پسندیدہ ماحول اور پسندیدہ مسکن نہیں رہتا جب ہم اس طرح کی چیزوں کا اپنے چکنز میں استعمال کرواتے ہیں ہم ایسے ہی اسے اسی کنڈیشن میں جس حالت میں ہم اسے اوکھارتے ہیں چکنز کو آفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو اس کا ہم جوس نکال کے اس کا رس نکال کے وہ بھی ہم دو سی سی ایک لٹر کے ساتھ سے لگاتار پانچ دنوں کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹے اپنے چکنز کو آفر کر کے یہ تمام نتائج لیتے ہیں یہ تمام ریزلٹس لیتے ہیں جن کا میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کی ہے لیکن ایک موٹی سی بات یاد رکھئے گا آپ جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں آپ دیسی علاج کریں یا پھر آپ سنتھیٹک قسم کی میڈیسنز بزار سے کلینک سے پرچیز کریں آپ کے چکنز نے تب آپ کو ریزلٹس دینے تب اس میڈیسن کا اس دعا کا اثر ہونا ہے جب آپ نے اس کے لیے اس ماحول کو موضوع بنانا ہے وہاں پہ اپنی مینجمنٹ کو آپ نے ٹھیک رکھ کے ساتھ انہیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ میڈیسن اثر کر سکے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم